میں آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی اور یہ جو انسا تاہر پورٹری فارم ہے نا یہ عبداللہ پر روڈ پر نا یہ اوپر وینٹا ہے اس کو پول کے تیزی سے ہوا جو انسیان باہر کی ہوتی ہے نا وہ گردی کنٹرولر ہمارے ہمارے ہمیں دس منٹ بعد نبے سیکر پون کیا ہوا ہے یہ تیمپریچر بتاتا ہے؟ تیمپریچر نہیں یہ من کو تیمپریچر چاہیے اٹھائیس تیس اس سے زیادہ نہیں چاہیے یہ وہی صحاب ہے کہ مطلب جیسے اگر لائٹ چلی گئی ہے تو جس میں بندہ کم از کم پندرہ سو روپے وہ کاشٹ آئے گی انڈے دینے تک اس وقت براؤن انڈے میں جو ہے سب سے زیادہ انڈا دینے والی بھی ہوتی ہے وہ اس میں ایک ہے گوست کے لیے، ایک ہے انڈوں کے لیے، سب سے بیسٹ موست ہے مارچ رہتا ہے مارچ اپریل بھائی مارچ بلکل زیادہ تر لوگوں کا شکوا بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب آپ مرگی انڈیا نہیں دے ہم مرگی پر لے آئے ہیں اس میں دو وجوار ہیں جی ایک تو یہ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں آٹو فیڈ اس کے اندر مطلب یہ ذرا ویزر پر آئی ہے گا اس کے اندر السلام علیکم فینڈز کے آلات سب کا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو اینادر ویلوگ آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کو تاہر پورٹری فارم کا ویزر کرواؤں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم جانے کے مطلب کونسی بریڈ اچھی ہوتی ہے اور کونسی مرگی جونسی اور کس منتھ میں مطلب پھنڈے دیتی ہے اور یہ کاروبار کتنے سرمایہ سے مطلب شروع کیا جا سکتا ہے آج کے ویلوگ میں آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی اور یہ جونسا تاہر پورٹری فارم اینہ یہ عبداللہ پر روڈ پر واقع ہے اور آئیے فرینڈز آپ کو مزید ویزر کرواتے ہیں اچھا مہد بھائی یہ جو سلیٹیں ہیں یہ کس لیے رکھی ہوئی ہیں یہ سر چیری بھائی یہ نا اوپر جونسے وینت ہوتی ہے نا ان کو سپانے کے لیے ٹھیک ہوگیا کسی کا موسم سردیکہ ہوتا ہے کب بارش آگئی ہے کبھی گرمی آگئی ہے آپ کدر آنے میں سارچ لاتا ہوں نہیں نہیں اسی وجہ سے یہ سلیٹیں اوپر رکھے جاتے ہیں جیسے یہ وینت ہے ٹھیک ہے یہ جیسے کیا ہوگا ہے یہ تو وینڈو ہے نا یہ اوپر وینت ہے اس کو پول کے تیزی سے ہواد جونسے باہر کی ہوتی ہیں وہ گرمی ہو وہ سردی ہو اس نے اندر پھینک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے یہ رکھیں گے اس لیے یہ اس کو بولتے ہیں بینٹ ٹھیک ہو گیا تو آگے کے بارے میں کچھ بتائیے گا ادھر کوئی آگے کے بارے میں شریف بھائی اب پیچھے وہ پیڑ لگے ہوئے ہیں اچھا یہ دروازے کیوں مللہ بہتنے لگائے ہوتے ہیں یہ دروازے یہ کھرکیاں ہیں ہوادار کے لیے ہوادار کے لیے ٹھیک ہو جائے لا نخواستہ کسی ٹائم جنیٹر خراب ہو جائے لائٹ چلی جائے تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہ ہو کیونکہ یہ کنٹرول چیٹ ہے پھر ہم وینڈو اتار دیتے ہیں اچھا یہ کس لیے لگائی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے پیڈ اس کی وجہ سے تھندی ہوا اندر جاتی ہے اچھا مللہ بہتنے سے کہا یہ اے سی لگایا ہوا ہے اے سی لگایا ہوا ہے یہ اس کی ٹھنکی ہے اس میں پانی بڑا ہوتا ہے یہ موٹر ہے اس میں اس کے اوپر پیٹس لانے ہیں یہ ہمارا کنٹرولر ہے ٹھیک ہے یہ کنٹرولر ہمارے ہمیں دس منٹ بعد نبی سیکرپون کیا ہوا ہے یہ تیمپریچر بتاتا ہے یہ موٹر کا ٹائم بتائے گا جتنے تک پشک ہو جائیں گے پھر یہ ہوا گرم پھینگیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی تک یہ دیلیں ہیں انہوں نے چند ہوا اندر پھینگ گئی ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ موٹر ٹھیک ہو گیا اب یہ سٹارٹ ہو گئی ہے دس منٹ پورے ہو گئے ہیں یہ سٹارٹ ہو گیا اس کا کتنا ٹائم ہوتا ہے دس منٹ ہی ہوتے ہیں دس منٹ بعد نبی سیکرپینڈ خود ٹائم ہوتا ہے آجیں ہم فرینڈز آجیں آجیں کا وزیٹ کرواتے ہیں اچھا وہ کنٹرولر روم کاؤں پڑا ہے وہ یہ کنٹرولر روم ہے وہ سامنے کیا ہے سامنے جنیٹر روم ہے جنیٹر روم ہے کنٹرولر ہے آج 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 شایری بھائی میں آپ کو دیکھیں نہیں آپ ایزی ہو جائے بہت شکریہ ایزی ہو جائے یہ ہمارا جنیٹر روم ہے جون سی جب لائٹ چلی جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ وہ والا کمرا ہے یہ وہ والا کمرا ہے یہ ہمارا جنیٹر ہے ہمارا جنیٹر یہ ہمارا چھوٹا جنیٹر ہے یہ گھڑیوں والے نہیں ہوتے خدا نہ خاصہ وہ کنٹرولر ہے خدا نہ خاصہ جب لائٹ چلی جائے اللہ نہ کرے یہ خراب ہو جائے پھر یہ منڈو ہوتی ہیں منڈو کو کھول دیں وہ ہوا کرسنگ ہو جاتی ہے ان کو تیمپریچر چاہیے اٹھائیس پیس اس سے زیادہ نہیں چاہیے اس سے زیادہ ہوگا گرمی لگے گی یہ کٹنگ کرنا سٹار کر دیتے ہیں یہ کٹنگ کرنا جیسے گھسہ آجاتا گرمی میں ایک دوسرے کو مارنا سٹار کر دیتے ہیں جب ان کو گھسہ مارنا سٹار کر دیتے ہیں پھر ان کے بلڈنگ ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں یہ ختم کر دیتے ہیں وہی صاحب ہے کہ مطلب جیسے اگر لائٹ چلی گئی ہے تو جس کا بندہ عام انسان آوازہ روی ہے آوازہ روی ہے نا اے او صاحب ہے آئیے فرنز آپ کو مزید اندر کا وزر گروہ رہا ہے اچھا اندر جانے والا رسا یہ ہی ہے ایک یہ ہے کیونکہ یہ اندر کا بھی ہے اور بائیس کا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری طرف سے ہے نہیں نہیں دوسری طرف سے نہیں ہے ٹھیک ہماری بہنوہ جی فرنز جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں اس ڈاہر پورٹی فارم پر آیا ہوں اور یہاں کے انہر سے ملاقات کرتے ہیں اور مزید معلومت لینے کی کوشش کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھئی والیکن اسلام علیکم اللہ علیکم کیا حالہ ٹھیک ہے آپ الحمدلہ آپ کیا سکتے ہیں آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ فارم تیار کرنے میں کن کن چیزوں کی لاغت آتی ہے اور کن باتوں کا حیاء رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فارم تیار کرنے کے لیے وہ اقسام ہے فارم ایک جو پاکستان میں دیسی طریقے سے فارم میں آجاتے ہیں جو فارم ہے آپ جو انہیں کنٹرول شیٹ دولا جاتا ہے وہ کنٹرول شیٹ ہے اس میں اور دیسی فارم میں یہ ہے کہ دیسی فارم میں اس کے جالیاں لگی ہوتی ہیں اور جو اس کا ماحول ہے وہ قدرت کے محبوبی تک ہوتا ہے اور جو کنٹرول شیٹ ہوتا ہے اس میں پنکھے اور پیڈ لگے ہوتے ہیں اور اس کا جو ٹرائمیٹ ہے جو اس کا موسم ہے درجارہ آ رہتا ہے وہ آپ اپنی ملکی کے ساتھ اس کو منزز کر سکتا ہے چیپ ہوگا اچھا میرے دوسرا کوئیسی ہے کہ کوالٹری فارم بنانے میں مدلے اب کتنی لگت آتی ہے اور اس میں کتنی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے اپنا شیری بھائی میں آپ کو اس بات کا اسان جواب جاتا ہوں جے جے کہ اگر تو آپ بیلڈنگ بنانا چاہا رہے ہیں چیپ ہے تو اس میں میرا اتنا خاص اجربہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس میں مال ڈالنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو اگر آپ نے گھر میں ہزار اپنا گھر میں کہلیں یا اپنا فارم میں کہلیں گھر میں آپ زیادہ سے زیادہ سو دو سو مرگی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جو ایک مرگی ہے اس پر کم پندرہ سو روپے آپ کی کاشت آئے گی انڈے دینے تک ٹھیک ہوگا اگر آپ ہزار رکھیں گے پندرہ لاکھ اگر آپ دس ہزار رکھیں گے ٹیڑھ دو روپے یہ ایک اسان سی فکر ہے تو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ٹھیک ہوگا تو یہ ایک مطلب کس عمر میں بچے لینے چاہیے مطلب یہ جو چوبہ آتا ہے اس کی کیا عیج ہوتی ہے اور کب سے کب تک مطلب بھئی اس کو فرود کی عادت ہے مطلب کتنی دیر تک اچھا جو اپنا بچہ خرید میں کی عمر ہے نا وہ سب سے اچھی عمر ایک دن ہے ایک دن کا بچہ ایک دن کا بچہ جو آپ کے لیے سب سے مفید ہوتا ہے ٹھیک ہوگا فٹی پھر ساری مفید ہوتی ہیں وہ آپ اپنے ہاتھ پھ sina دواریں اگر آپ وہ بچہ کسی اور سے مارگوں میں سے کسی اور سے خرید دیں گے تو اس کی بنلا ہے ملے منت ہوگا تا اس میں کئی مفید کروائی ہوئی ہے یہاں کن نہیں کروائی نہیں ہے ٹھیک ہوگیا اگر آپ بڑھ رہتے ہیں تو اس کے پہلے تین ماہ کی عمر ویقسینیشن کو پہلے تین ماہ کی عمر خریدار تین ماہ کی عمر خرید اچھی اس میں مفید اچھی موسیقی آپ کے پاس کون سی مطلب نسفل ہے یہ کون سی بریڈ ہے یہ اس براومن بھ آنڈے میں سب سے زیادہ گیرام ہے اور مرگی سہت کاریکی دول جب رکھیا ہے جب آ پو تپ ریٹ ہوگی اور بشر دیکھس ہے دنشان اسے براومن بھرادی اسے جب پاکستان مسلوز ہے قرآنی آپ دیکھتے ہو جو گولدر مسنی ہے ہاں بیرپل سمنام سونے ہیں دیس ہی تو جانا وہ ختم ہو گئی ہے لیکن جو گولدر مسنی دیگا لیتی ہے اس کا جو وزن ہوتا تھا وہ میکسیمم دیڑ کلو کا ہوتا تھا میکسیمم اچھ 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 مرگے کا دیڑ کلو وزن ہی ہے کونے دو کلو اور مرگی کا جانا وہ سوا کلو سے بیٹھ کے دیڑ کلو کا کلو یہ جو برد آپ دیکھیں مرگی کا ایک مرگی کا وزن دو کلو سے سوا دو کلو مرگی کا وزن ہے مرگے سے بھی آگا کلو سیارا وزن کرتی ہے اور انڈے کی رشوکر کی بات کی جائے تو جو انڈے یہ دیتی ہے سالانہ اس کا رکارڈ ہے سالانہ کی سو بیس کا کلو وہ بلیور کیے اور ہر الحمدلہ ہم نے وہ حاصل بھی کی ہے سالانہ یہ سو بیس کا کلو دیتی ہے دیتی ہے اس لیے ہم اب کس کی بات کر دیتی ہے ٹھیک اچھا قسم بھئی مرگیوں میں بہترین جو انسی قسم ہے وہ کونسی ہے مرگیوں کی وہ قسم ہے ٹھیک ہے ایک ہے گھوست کے لیے ٹھیک ہے ایک ہے انڈوں کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان ہے کہتی ہے ڈیول پرپرس ڈیول پرپرس ڈیول پرپرس جیسے کہ آپ کا پچھلا سوال تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور براؤن کلر میں جو بھوشت کے لیے ہے وہ وائٹ کلر میں برائلر آپ کو بھی واقعی ہے برائلر برائلر برکر اور جو انڈوں کے لیے صرف انڈوں کے لیے ہے اسے ہم وائٹ لیئر کی نام پر جانتے ہیں سفیر ٹھیک ہے یہ تین قسمیں ہیں اس کے علاوہ اس کو جانا ان تین قسموں کو ہی مفتلک کمپنیز جنملایا ہوئے آپ نے اپنے نام کے ساتھ ادا کر بیجنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کی یہ خوراک کے بارے میں کچھ بتائیے گا ملہب یہ خوراک کتنے ٹائم دیتے ہیں ملہب اس کو اور کی ذرا نظام دائیے پولٹی فارمنگ میں جب شگا ایک دن کا ہوتا ہے تو اس کے آگے چوبی اٹھے کی بجوع ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تقریبا پہلے دس دن اس کے آگے چوبیس بٹے بلکہ دس دن ہی میں کار ہوتا کر پہلا ایک مہین اٹھنا اس بھی گروہ کا کائم ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس لیے اس کے پاس روشنی پوراک پرپانی باکھرنی جارتی بھی ہو چاہیے ٹھیک ہو گیا تاکہ اس کو پوراک میں جینا وہ آسانی ہو کیونکہ یہ جو ایک درکی محور سے ڈکال کے ہم اسے فارمی محور میں لے کے آتے ہیں تو اس کا سارا جو اپنا دارو مدارہ وہ ہم پر ہو چاہے ٹھیک ہو گیا اگر اس کو دیسی پول میں لے کے جائیں تو یہ ایک میر کا بچہ جوا اس کی ماں اسے چوہا دیتی ہے ٹھیک ہے آپ چھوٹے بچوں کی طرح ہی اسی طرح اسی کو ہم نے لائٹ ٹمپریچر اور فیڈ اور واتر اس طرح دینا ہوتا ہے کہ اس کو آسان مسائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہ بڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے بعد جب اس کی ساری زندگی اس کو دو ہوتا 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 ہے ایک ٹھیک صبح تو ایک ٹھیک ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہمارے ویوورز اگر ان میں سے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کون سا محصم بہترین رہتا ہے جس محصم میں ہوتا ہے بندہ یہ سٹارٹ اپ لے لے اور اس کے بعد چھے مہینے کا پروسیس تو ہوتا ہے یہ کمس کا چھے ماہ تا تو وہ کون سا مہینہ ہونا چاہیے یا کب سٹارٹ کرنا چاہیے ہاں یہ میں آپ کا سوال آپ نے دیوز میں فیسے پر چاہتا ہوں کہ جو انڈے والی مرگی کا محصم ہے براہ الال تک یہ فارمی کیا وہ آپ در پر نہیں کر سکتے نہیں ٹھیک ہے وہ ایک پروپر ٹھیک ہے اور جو اس کا سٹارٹ لینے کا موسم ہے یا مہین ہے مارچ میں ایک دن کے چھوزہ آپ خریدیں مارچ ہو جے اپریل ہو جے مئی ہو جے مئی تک آپ ایک دن تک چھوزہ خریدیں ٹھیک ہے جو مارچ میں آپ خریدیں گے وہ اگست میں آپ کا تیار ہوگا اور اگر آپ مئی میں خریدیں میں وہ آپ کا سب سے بیسٹ مارچ گاتا ہے مارچ اپریل بھائی ان تیر مہین دو میں آپ نے جو ہے وہ انڈے بھائی مرکی گھر ڈال دی ہیں ایک دن کا بچہ ڈال گھر اگر آپ اس سے لیت ڈالیں گے پھر آپ ایک دن کا بچہ نہیں ڈال لیت کہ میں میں سمجھ جتنے مہینے آپ لیت مہینے بچہ آپ لے جیسے یہ موسم ہے ہر سال مرگی لیتے ہیں اینڈوں کے لیے اینڈے بیچنے وہ چھوٹا بڑھ لیتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اب جو انہوں نے پید رہی ہیں تو ایسا بڑھ لیتے ہیں بلکل زیادہ تر لوگوں کا شکوا بھی ہی ہی ہوتا ہے اس میں دو وجوار ایک جو بڑھ رہا ہے جو انڈے دے کے پوچھ پانچ شہمہ انڈے دے کے آج وہ فارم کے اندر پانچ شہمہ انڈے دے کے جو گھر کا محول فارم کا محول اس سے آسان گھر کا محول سکتا ہے اور یہاں دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو اس کی عمر پانچ میں نہیں چاڑ میں نہیں بتائی گئی ہے اس کی عمر تین ماہ یا بڑھ آپ دیکھ رہے ہیں جی 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 میرانی تیار کے جو جو گروہ وہ کہا سکے کہ اس کی عمر ابھی اپنا دو ماہ اور دا سکتا ہے یہ بڑھ دیکھنے میں ماشاءاللہ تقریباً سٹارٹر لگ رہا ہے اس میں انڈے سٹارٹ کرے گا بالکل ابھی جیسے فیش سٹارٹ ہو رہا ہے انڈے سٹارٹ کرے گا حالانکہ ابھی اس میں ڈیڑھ ماہ بات جاکے انڈے سٹارٹ کرے گا وہ جب اس کی عمر چار ماہ ہوگی چار ماہ تو چار ماہ کی عمر میں یہ انڈے سٹارٹ تقریبا ہے تو پانچ ماہ کی عمر میں جو آپ کو اچھی کونٹری جو وہ ملنی شروع ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ میں آسان لب میں بتانا چاہوں تو ایک دن سے لے کے پانچ ماہ تک جو ہے بڑھ اپنے انڈوں پر آتا ہے آتا ہے بے شک بے شک وہ کسی چیز بھی تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں یا کسی کو بتاؤں کو ہر ایک بتا خود یاد اچھا کاسم بھئی یہ بتائیے گا کہ برائلر اور لیئر جونسی ہے یہ بریڈ اس میں کیا فرق ہے برائلر بریڈ جو ہے وہ گوست کے لئے ہے ٹھیک ہے اور لیئر بریڈ جو ہے وہ آنو کے لئے ہے یہ فرق ہے صرف بس اس میں کو برائلر ہے وہ چالیس دن میں 2kg ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو لیئر بریڈ ہے یہ 6 ماہ یا 7 ماہ میں جا کے 2kg ہوتا ہے کیونکہ اس کا لیئر کا مقصد گوست نہیں لیئر کا مقصد انڈے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کو جو ہے وہ اس کا وطن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے پیک پہ جاتا ہے برائلر کا مقصد کیونکہ گوستہ اصل کرنا ہے اس لئے اس کو اس کی خورات اور اس کی جو بریڈ ہے وہ اپنے پیوستہ ڈبلپ کی گئی ہے کہ آپ کو جلد از جلد زیادہ سے زیادہ بھول حاصل ٹھیک ہو گیا تو اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ Thank you so much I love you جی فرینڈ جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن مل گئی ہے تو آئیے آپ کو مزید وزید کرواتے ہیں آئیے فرینڈ جی فرینڈز یہ اچھا بھا یہ کون سی یہ یہ کیا چیز ہے یہ پہیا یہ فیڈ برگر ٹھیک ہے فیڈ برتن جی یہ فیڈ برتن ہے ٹھیک ہے یہاں پر مرگیاں جونسی ہیں وہ خود مطلب کھانا شانا کھاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری محمل براؤن ہے ٹھیک ہے آپ جو براؤن کلر کیا یہ مرگی ہی ہے اور بلیک کلر کا مرگا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک سوال اور پیدا ہوں اچھا پہلے مرگی آئی تھی اچھا اچھا ملب یہ پانی کی کنٹرول کرتا ہے ملب پانی کو کنٹرول کرنے کیلئے لگایا جاتا ہے تو اب یہ فینس مزید وزٹ کرتے ہیں ان میں سے کتنی زیادہ مرگیاں بھوش ہو رہی ہوں گی جی اسی بھی ملاؤگیں چاہ رہے ہیں جی جی جیسا کہ فینس آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے یہ جی لگیں ہوئے ہیں یہاں پر ایک فیڈنگ مشین لگی ہو یہ ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہارٹو فیڈ اس کے اندر ملاؤں اس کے اندر فیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آٹو فیڈنگ ہوتے ہیں یہ ساری مشینوں کے تلیے بھرطنوں کے اندر چلی جاتی ہیں مثلا کہ ایک ایک بھرطن میں ہوتھ ڈالنی نہیں پڑتی یہ مشین کے تلیے جتنی اس کی مقددار ہے جتنی اس کو چاہیے اتنی وہ ہوتھ ہوتی آٹو فیڈ آ رہا ہے تو جی فائنلی فرینس امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ تسان رہا ہوگا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اب تک کے لیے اللہ حافظ